جی ناظرین السلام علیکم میں آپ کا اپنا ٹائگرشاہ درجی میڈیا گروپ سے اور اپنے پرگرام فردے کے پیچھے کے ساتھ حاضر تھے آج کا موضوع یہ ہے کہ مجودہ ہماری پاکستان پیرمیڈرسٹری کا بہران اور یہ بہران کیوں ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ کیا محقات ہے؟ کس وجہ سے یہ ہماری انڈرسٹریز مقام پر آ رہے ہیں؟ تو اگر ہم بات کریں سیونٹی کی سیونٹی پائیو کی ایٹی کی تب ہماری اوبو پکچرز ایک نام ایک میال کے ساتھ چلتے ہیں ایون کے انڈیا کے لوگ ان کو کاپی کرتے تھے وقت گزرتا گیا اور پنجابی پکچر کا دور شروع ہوا پنجابی پکچر میں سلطان رہی صاحب نے جب انٹری کی اس کے بعد پنجابی پکچر کا نقشہ ہی بدل گیا وہ ایک ایکشن سے برپور پکچریں بنانے کا دور شروع ہوا جس میں کافی لوگ انٹروں گے کافی حد تک پچھلے اچھی بنتی رہی اور چلتی بھی رہی کافی بڑھے ڈریکٹر کے لئے جن سے کافی لوگوں نے کام کیا کافی اچھا کام کیا لیکن شمعی قسمت کچھ عرصے بعد اس ڈرسٹری کے اندر گجر برادری، جٹ برادری اور کافی لوگ شامل ہو گئے تو یہ گجر برادری اور دوسرے لوگوں نے آ کرنا انڈرسٹری کے اندر ایک عجیب سا نظام قائم پر انڈرسٹری پھر بھی تباہ نہیں ہونی تھی انڈرسٹری پاکستان خاص کر پنجابی فلیپیلنز انڈرسٹری اس کی بربادی شروع تاب ہوئی جب چند نام نے ہاتھ قسم کے ڈریکٹرز نے پیسے اور ٹیبل کور بیٹھ کے پیچھ رکھانا شروع پورٹی ایرز اباو فیروینزلی دو دو بچوں کی اچارچہ بچوں کی وہاں آئیں انہوں نے آیا کہ جتنا بیڑا درک تھا وہاں کر کرنا شروع کر وہ بھی چلتا تھا پھر اتفاق سمجھیں سلطہ رائی صاحب کی وفاق رائی صاحب کی وفاق کے بعد کچھ حرصے کیلئے شان نے اپنا کندہ لگایا اس پجابی فلیپیلنزلی لیکن شان صاحب ماشاءاللہ ایک مجوئے ایکٹر کے ساتھ ایک ذہین آدمی بھی تھے جب انہوں نے دیکھا کہ انڈرسٹری کے اندر زیادہ دیر تک یہ جگہ عظم نہیں چلسے گیا تو انہوں نے ساتھ ہی پجابی پیچر کو وائن اپ کرتا ہے اب ان کے ساتھ جو سیکنڈ اسٹار تھے جیسے سلطہ رہے ہیں ان کے ساتھ سیکنڈ اسٹار تھے مستوح قیشی صاحب تھے اور کافی دوسرے اسٹار جو وہ سب کی روزی روٹی انہی کے ساتھ تھے جیسے ہی وہ ختم ہوئے ساب آہستہ اس طرح زمین کی طرف پانا شروع اور بنیادیں سمجھے کہ پجابی کی ہی 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 اسی طرح جب شان صاحب آیا ان کے کریکٹر کے اوپر اپنے ایک تو پچرز ہونی ہٹ آدھر وائد باقی پچرز تمام شان کے ساتھ جیسے ہی شان صاحب لسیر اہود ہوئے تو سمجھے کہ پنجابی انڈرسٹری ہی ہماری بیٹھ گئی اس کے بعد شروع ہو گئی عجیب ہو گئی پچرز جن کا نہ نام پتا نہ سار کا پتا نہ پاؤں کا پتا دبا کیمرہ نکالا فور کے اور جا کے پچھے کی چھوٹی گئی پیرائن اٹھی رات کو بارہ مجھے موہا دھویا میک اپ تھپا اور آکے پچھے کھنا پاریکہ بھی ہو گئی رئی سے ہی قصر ماشاءاللہ ہمارے نئی رائٹرز ڈریکٹرز انہوں نے پوری کر دیا ایسے ڈریکٹر جو کسی دور میں فائٹرز کے طور پر کام کرتے تھے ایسے ڈریکٹر بنے ایسے لوگ ڈریکٹر بنے ایسے لوگ ڈریکٹر بنے یہ نہیں کہ ان کو کام میں کمی تھی اس میں یہ کوئی مہیوب بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے استادوں سے کچھ سیکھا نہیں جب انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے دکھانا کیا دھا پڑتے ہیں کچھ بھی نہیں مجرا، ڈانس، گلدا ڈانس، مجرا تو صاحبہ جی بھی کرتی نہیں ہے اور آٹس بھی کرتے رہے لیکن انہوں نے تو انتہائی کر دی تو بات یہ ہے کہ پنجابی فلم نستی کا زوال پنجابی کے جو موجودہ ڈریکٹر پروڈیوسر اپنی خود کو اوپن لگا رہے ہیں وہ پانچ لاکھ کی پیکچر بنا رہے ہیں نو لاکھ کی پیکچر بنا رہے ہیں بھائی نو لاکھ کی پیکچر بناو اس کے اوپر چودہ راکھ لگا لو پانچ لاکھ لگا لو اچھے پیکچر اچھے کیمرے اچھے سٹوریس کے ساتھ آپ آؤ یہ آپ کو پتہ چلے اگر آپ نے اندرسٹری کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا وانا ادر وائز کرونا آپ کو تو ویسے ہی مار چکا ہوئے سرمز آپ کے بند ہیں آپ کیوں اپنے ٹائم وگ زیادہ کر رہے ہیں یا صرف بڑا ٹائم پاس کرنے کے لئے سٹوڈیو کے در بیٹھ کے کٹھے ہو جاتے ہیں کسے اچھے جگہ آپ انویسمنٹ کریں آپ کے حالات زیادہ بیٹھر ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہہ یہ دکھا سکتا ہے اچھے پی ٹی وی ٹی وی بار کے لئے اچھے ڈرامے بنائیں اچھے ڈرامے دیں اچھے ڈراموں سے شاید انڈرسٹری آئیسس ہمارے دوبارہ بحال ہو جائے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور اٹھے پکچر ایک شروع کر دی اور بات ٹھے گا جی اترگامے دا آپ اترچھا ساجے گا آپ اترچھا ماجے گا ماجہ زندہ بار ماجہ مردہ بار یہ کہانیاں نہیں یہ سٹوری نہیں ہیں نہ کوئی سر نہ کوئی پیر ایک پکچر آپ مجھے بتا رہے ہیں ایک پکچر بتا رہے ہیں جو آپ تک اپنے کسی تاتوں کا شکار ہو گئی اور پکچر بھی بن نہیں تھی سجد نوت صاحب کا نام لے میں وہ بھی سمجھوں گا نوت صاحب نے مشاہدہ کوشش کی باجزے بھی جاتے ہیں بند نہیں ہے لیکن وہ بھی کیا کرے سپورٹ تو انہوں نے وہ ہی کوشش کی کام تو انہوں نے بڑا اچھا کیا لیکن کیسے کیا کر سکتے ہیں سینباز بند سینباز کے ذرا ساتھ کچھ بلوک کر دیا گیا کرونا ہے آپ کو گھرے پھر سال دوکر پہ لے دعا دیا اب وہ جو اچھا بنانے والا ہے میرا خیال ہے کہ وہ بھی نیچ نم بہت مشکل سے کوئی پچر بنا ہے اور بات یہ ہے کہ یہ ساری ذمہ داری موجودہ دور کے جو دریکٹرز ہیں رائٹرز ہیں پرڈیوسرز ہیں تو پرائم مہربانی ایک چیز اگر آپ کو ہنڈرڈ میں اچھی مل رہی ہے اس کو آپ دس رفے میں خریب نہیں کی جائے ہنڈرڈ میں ہی نہیں ایکسیمپل یہ کہ پانچ لاکھ کی پچر گھر سے نکرے کے کپڑے پہنے کے اور سیٹ میں زمینہ سمان کا فرکت ہے سیٹس استعمال کریں سٹوڈیو کندر سیٹس لیں سٹوڈیو کی بہاری میں ساتھ لیں سینماس بنائیں پرڈیوسر کے پیسے کھانے کی بجائے اس کی ڈیپ کا خیال لکھے اپنے آنے والے مستقبلوں سوچ کی وہ پیسہ لگائیں ساتھ جا کے آپ اندرسٹری سے پہنکے کریں اور نیچ میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے ساتھ کچھیں اچھے سینئر آرٹس ٹریکٹر پرڈیوسر کو ساتھ بٹھاؤں مارڈلز کو ایکٹرس کو ساتھ بٹھاؤں انتے اس کو بارے میں ڈسکس کروں آپ کو بھی یہ طرح سے ایک پیغام ہے جس کو اچھا لگے وہ بھی ہوئی سے رابطہ کریں جس کو بلو لگے وہ بھی ہوئی سے رابطہ کریں میں حرفے آخر نہیں ہوں لیکن میری جو اپنی سوچ ہے کہ پردے کی پیچھے یہ ہے کہ پردے کی پیچھے یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک چوچو کا مربع ہے کوئی پکچر نہیں بن رہی کوئی کچھ نہیں بن رہا کوئی سینما میں ریلیزی نہیں ہے لیکن لوگ چلا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں درستی دو ختم ہو چکی ہے لیکن بل میں بن رہی ہے کہاں بن رہی ہیں کدھر جا رہی ہیں یہ دکھانا ضروری ہے جو کوشش کر رہا ہے بندہ اسے پروپر کوشش کرنی پڑے گی اسے یہ کام کر کے دکھانا پڑے گا کہ کافی نام ہے صحیح نور صاحب اچھا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ اپنے شہر کیا چیما ہیں شاکر چیما ساتھ کے بیٹے ہیں اس کے علاوہ اوڑ دو تین کوشش کر رہے ہیں با سوچو ساتھ ہیں یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن کوشش نہیں اس کو یہ سمجھے کہ یہ ہمارے انتہان ہے اور ہم نے اس میں سے ٹاپ کرنا ہی کرنا ہے تب جا کے پکچر کریں گی تب جا کے لوگ دیکھیں گی اور یہ ٹک ٹوکوں کو بھی بند کریں دورمیٹ کا کام ہے یہ ٹک ٹکس بند کریں سینئر آرٹس کے سامنے ایک ٹک ٹک سٹار آکے کمیٹ کی پیچر بنا گئے تو اس کا سارا کہہ دیا ستیانس کا لیتا ہے تو یہ کہانی تو نہیں ہے اور آگے سے ماشاءاللہ ہمارے کافی دوس ہیں ملیا ہے باپ جو سپر سٹار سپر سٹار سپر سٹار کے ناشوہ رہے تھے ارے بھائی سپر سٹار کون ہوتا ہے سپر سٹار کا مطلب پہلے سمجھیں سپر سٹار کہتے کس پہ ہیں سپر سٹار وہ ہوتا ہے جس کی ہر پکچر گلڈر جبلی ہو سلور جبلی ہو ارے بھائی یہاں پہ تو تین دی بھلونی چلتی دو ہے پیٹ بیک قطم کہانی ریٹر خالی پلے سے ٹکر دے کے بدایا جاتا ہے شوگزہ ملو کوئی نہیں میرا مشرائی ہے کہ چار پانچ پروڈیوسر میر کے چار پانچ پروڈیوسر میر جائیں چار پانچ پروڈیوسر میر کے ایک اچھی پکچر تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجاز جاؤں گا اچھا لگے تب بھی لگیو بڑا لگے تب بھی لگیو بہت ایک بیچھا جو ہے ایک گزارش ہے ایک محبت ہے وہ کہتے ہیں محبت سمجھے سمجھے اسی کے بیچ میں یہ ہے کہ اس چینل کو آپ نے ڈائک بھی کرنا ہے سبکرائی بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے کہ آپ کے بھائی کو زیادہ سوال دوک دیکھیں اور انہیں خوشی ہو میرے اپنے تو مجھے پتا کریں میں چاہتا ہوں بیدانے بھی کریں خدا رہا ہے